سوال نمبر ایک ایک جوان آدمی کے دماغ کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے ایک جوان آدمی کے دماغ کا وزن ایک شر یا پانچ کلو گرام تقریبا یعنی تین پاؤنڈ ہوتا ہے سوال نمبر دو ایک جوان آدمی کے جسم میں کل کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ اس کا جواب ہے ایک جوان آدمی کے جسم میں تقریبا دو سو چھے ہڈیاں ہوتی ہیں سوال نمبر تین چھوٹے بچے کے جسم میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ اس کا جواب ہے چھوٹے بچے کے جسم میں تین سو ہڈیاں ہوتی ہیں سوال نمبر چار انسانی جسم میں کتنے جوڑ پائی جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے انسانی جسم میں جوڑوں کی تدہ تین سو ساٹھ ہے سوال نمبر پانچ انسانی گردے کا تلق کس نظام سے ہے؟ اس کا جواب ہے انسانی گردہ نظام اخراس سے تلق رکھتے ہیں؟ سوال نمبر چھوٹے انسان کا دوسرا دماغ کسے کہتے ہیں؟ انسان کا دوسرا دماغ کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نظام اعظام اعظام حضم کرنے گردہ نظام کو انسان کا دوسرا دماغ کہتے ہیں؟ سوال نمبر ساتھ سب سے پہلے ٹیلیسکوپ کس ساندھان نے اعزاد کی اور کب اعجاد کی؟ اس کا جواب ہے سب سے پہلے گلیلو نے سولہ سو دس میں ٹیلیسکوپ اعجاد کی؟ سوال نمبر آٹھ نروس سسٹم کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پیغام ارسانی اور جسم کے کام کرنے کی صلاحیت مدافعیت کو نروس سسٹم کہتے ہیں؟ سوال نمبر نو خون صاف کرنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے خون صاف کرنے کے عمل کو ڈایا لائسز کہتے ہیں؟ سوال نمبر دس مروسی خصوصیات کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے ایسی خصوصیات جو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہیں یعنی کہ باؤجدہ سے ایسی خصوصیات کو مروسیت کہتے ہیں؟ سوال نمبر گیارہ پودے اپنی خوراک کس عمل کے ذریعے بناتے ہیں؟ پودے اپنی خوراک کس عمل کے ذریعے بناتے ہیں؟ اس کا جواب پودے اپنی خوراک زیائی تعلیف عمل کے ذریعے بناتے ہیں؟ سامین ایسی اور سینسی محلومات جرنل نالج کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی